کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مردہ انسان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ واقعی میں مر چکے اسے اپنی موت کا احساس کیسے ہوتا ہے جب ایک انسان مرتا ہے تو سٹارٹنگ میں اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ واقعی میں مر چکے اسے لگتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ایک برا خواب جس خواب میں وہ اپنے آپ کو روتا دیکھتا ہے غسل کرتا دیکھتا ہے اپنے آپ پر کفن پہنتا ہوا دیکھتا ہے اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ چیختا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے جو اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور اس کے رشتہ دار اس کے سب بہن بھائی اس کے ماں باپ سب چلے جاتے ہیں اکیلہ رہ جاتا ہے جب سب لوگ اس کو اکیلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں واپس سے روح ڈالتا ہے اور پھر وہ انسان اپنی آنکھیں کھولتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ ایک خواب تھا ایک برا خواب تھا جس سے وہ جاگ چکا ہے اور وہ اچانک سے اپنے جسم کو ٹچ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جسم ایک کفن میں ڈھمپا ہوا اور پھر وہ ایک خواب میں آ کے اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں میرے کپڑے کدھر ہیں اور میرے ہر طرف مٹی کیوں ہے اور میں یہاں پہ کیا کر رہا پھر اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا وہ سچ میں مر چکا ہے پھر وہ چیختا ہے چلاتا ہے وہ مدد مانگتا ہے لوگوں سے پھر وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا پھر اسے ایک وقت پہ اللہ کی یاد آتی ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے بہت معافیاں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کرتے مجھے معاف کرتے اس وقت اس انسان میں اتنا خوف ہوتا ہے کہ پوری زندگی اس نے اتنا خوف محسوس نہیں کیا ہوتا اگر وہ دنیا میں ایک اچھا انسان تھا تو فرشتے آئیں گے اس کو کمفرٹ فیل کروائیں گے اور اس کو بیسٹ سروس دیں گے بہت اگر وہ ایک برا انسان تھا تو اس کو مزید خوف میں ڈالا جائے گے